السلام علیکم دوستو جٹوں کے مطالق ہم بات کر رہے تھے کہ جٹوں کا سلسلہ نصب کن لوگوں سے ملتا ہے اور پاکستان تک اس طرح پہنچے تو اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے تو اس کی پہلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں ہے آپ تک ابھی پہنچی ہے تو اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے وہاں سیس پر کلک کر کے اس ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں تو آئیں دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور بتاتے ہیں آپ کو جٹوں کے مطالق عام دور پا جانے والے مختلف نظریات کیا ہیں لی بون کا کہنا ہے کہ خدہ پنجاب کے اصل بہشندی تورانی الاصل ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تورانی جات آریوں کی چڑھاہی کے وقت سارے ملک کے مالک تھے اور بہ آسانی یہ ان کے محکوم ہو گئے آریہ فاتحین نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو درمیانی ذات یا پیشہ یا تجارت پیشہ ذات میں ان کو شامل کر دیا برخلاف اس ملک کے اصل بہشندوں کو شودر بنا دیا گویا جاتوں کی رضا مندی سے آریہ اس ملک کے حاکم بن گئے اس باہمی رضا مندی کا پتہ تخت مشینی کی رسم میں ملتا ہے کیونکہ بادشاہ تات جاتوں کے ہاتھوں سے لیتا تھا ویمرے کا کہنا ہے کہ جیتی نام ان منگولوں کا تھا جو منگولیہ کی سرحد پر رہتے تھے ان کی نسل کے جو لوگ ہیں وہ بروتی ہیں وست ایشیا میں اب ان منگولوں کو چیتے مغل یعنی سرحدی مغل کہتے ہیں ترکی میں جیت سرحد کو اور منگول کو مغل کہتے ہیں بی ایس ڈوہیا کا کہنا ہے کہ جت یہ لفظ بزات خود بہادری عمل اور پیش قدمی کی علامت ہے شمشیر زنی اور حل لانے کے ماہر جاتوں نے مشرق میں منگولیہ سے چین سے لے کر مغرب میں سپین اور انگلستان تک شمال میں سکنڈنیویا اور نوٹ گروڈ سے لے کر جنوب میں پاکو ہند ایران اور مصر تک ایشیا اور یورپ کے سرزمین پر تیرو تبر سے اپنا نام رقم کیا برسغیر ایران روس اور جٹ یا جات اور ترکی اور مصر میں جات عرب ممالک میں زز یا جز منگولوں کی زبان میں جٹ یا سویڈن اور دنمارک میں گوٹ اور جرمنی اور دیگر زبانوں میں گوٹ یا گوٹ یعنی میں یوچی کہلاتے ہیں جینی مصنف وردمان شاکہ اور جرٹ قبائل کا ذکر کرتا ہے چندر گومن نے لکھا ہے کہ جاتوں نے ہن قبائل کو شکست دی اور یشود دھرمن اور گبت فرما روا جات تھے اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ہنوں کو شکست سے دوچار کیا اگرچہ ہن خود بھی جات تھے شاکہ کشان ہن کداری خیونی اور تکھر جنہیں الگ الگ نسل شمار کیا جاتا ہے گو وستی ایشیای میدانوں میں انہیں بعض وقات ایک دوسرے کا پڑوسی ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ان کی نسل تھی جات مگر ان کے حکمران خاندانوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد اپنا قبائلی نام اختیار کیا سو وست ایشیا کا علاقہ آریائی اقوام کا اصل وطن ہے یہی وجہ ہے کہ برشغیر کے تمام روایات میں اس کے ساتھ تقدس وابستہ ہے ویدی عدب سے لے کر تمام تحریروں میں شمال میں دیوتاؤں کی سرزمین ہے مورخین اس بات پر متفق ہے کہ انڈو ایرانی ساکہ اور یورپی سیتھی ایک ہی تھے ہسٹری آف ورلڈ کے مطابق سیتھی وست ایشیا اور شمالی یورپ کے ان قبائل کا نام ہے جو ہمیشہ اپنے پڑوسی نسلوں سے سر پیکار رہتے تھے سیتھا ایک قدیم علاقہ کا نام ہے جو بہیرہ اسود کے مشرق اور دریاہ جے ہو اور سیہون کی وادی سے لے کر دریائے ڈینیوب اور دریائے ڈان تک پھیلا ہوا تھا اور دریائے تک پھیلا ہوا تھا ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ مسوہ گیٹے سیتھی قوم کی اولاد ہیں پی تھائیکس گتی کہلانے والوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے چھبیس سو قبل مسیح میں سمیر اور اسیریا وغیرہ پر قبضہ جمع لیا تھا چینی ماخص میں بیان کیا گیا ہے کہ وی خوائل کی تاریخ چھبیس سو قبل مسیح تک پیچھے جاتی ہے چین کے وی ایران کے دابی یونان کے دائے اور موجودہ دور کے داہیا جاٹ ایک ہی ہیں جنوبی ایشیا کے جاٹ وہی لوگ ہیں جو ایران کی تاریخ میں گتی اور چینیوں کے یوچی کے طور پر سامنے آتے ہیں ان کا اصل وطن سرحدات چین سے لے کر بہیرہ اسود تک وست ایشیا ہے ہیرادوٹس اور دیگر یونانی مورخ انہیں گیتے یا مساگیتے کہتے ہیں موخر و ذکر نام انہی قبائل کا بڑا انصر ہے ویلسن کا کہنا ہے کہ راجپوت قبائل راتھور پوار اور گہلوٹ وغیرہ یہاں پہلے سے آباد تھے یہ چاروں قبائل اصل میں جاٹ ہیں جنہیں بعد میں راجپوت کہا جانے لگا کیونکہ یہ اس وقت حکمران تھے اور اس بنا پر راجپوت یا راجپتر یعنی راجاؤں کی اولاد کی استلاح وجود میں آئی اور اس کی اصل پہلوی کلمہ و سپوہر شاہ کا بیٹا سے ہے ویلسن انہیں غیر ملکی تسلیم کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ساکھا اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر برے سغیر کی تسخیر کی اب آپ کو بتاتے ہیں جاٹوں کی کردار کے متعلق تو جاٹوں نے کبھی برہمن مذہب کی برتری اور بالا دستی قبول نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسمی انداز سے باقاعدہ ہندومت قبول نہیں کیا یہی پسے مندر تھا جس میں برہمنوں نے اور ان کی تکلیر میں دوسری ذاتوں نے جاٹوں کو کشتریوں کا نچلا طبقہ بلکہ شودر خیال کرتے ہیں لیکن جاٹوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی اور کتاب ہندو قوائل اور ذاتوں میں برشغیر کی قدیم چھتیس راج کلی میں جاٹوں کا نام ضرور ملتا ہے لیکن کہیں بھی انہیں راجپوت ظاہر نہیں کیا گیا اس آخر جملے میں بنیاد یہ ہے کہ راجپوت رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل ہونے والے جاٹ اور گوجر ہیں جن لوگوں نے رسمی طور پر متاثب برہمنی نظام کی شرائط اور قبول کرنے سے انکار کیا انہیں رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل نہیں کیا گیا اور وہ آج تک وہی جاٹ گوجر اور آہیر ہیں یہی وجہ ہے جاٹوں اور راجپوتوں مشترک قبائلی نام ہیں اسی طرح راجپوت برہمنی رنگ میں رنگ جاٹ اور گوجر ہیں یہی وجہ ہے ہم راجپوتوں کے ظہور سے بہت پہلے صرف جاٹوں اور گوجروں کو وستی برسغیر راجستان گجراس سندھ میں پاکتے ہیں اگر کوئی راجپوت کسی جاٹ عورت سے شادی کر لے وہ جاٹ نہیں بنے گا لیکن اگر وہ یا اس کی اولاد بیوہ کی دوبارہ شادی کا طریقہ بنا لے تو وہ جاٹ بن جائے گا یہ مسئلے کا اصل نکتہ ہے ایک راجپوت اور جاٹ میں صرف بیوہ کی دوسری شادی کا ہے بیوہ کی شادی ہر دور میں رہی ہے لیکن راجپوتوں کو برہمنوں کو غلط غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ نظریات کے تحت اس بارے میں سننا بھی گوارا نہ تھا بیوہ کی شادی کی وہ اہم ترین نکتہ اخلاق تھا جو کوہ آبو کی قربانی کے موقع پر جاٹوں برہمنوں کا اخلاق ہوا جن لوگوں نے برہمنوں کی پیش کردہ شرائط کو تسلیم کیا وہ راجپوت کہلائے اور اس کے برق جنہوں نے بیوہ کی شادی کرنے پر اسرار کیا وہ ہندو مذہب میں داخل ہونے کی وجود جاٹ کہلائے کہ باوجود جاٹ کہلائے سلطان محمود غزنوی کو ہند پر حملوں کے دوران بڑا تنگ کیا چنانچہ ایک حملہ خاص طور پر ان کے خاتمہ کے لی کیا اور چھے سو کی تعداد میں خاص قسم کی کشتیاں تیار کرائیں جس میں تین تین برچے لگے ہوئے تھے اور ان کشتیوں کو دریائے سن میں ڈال کر ہر کشتی پر بیس بیس سپاہی تائینات کیا اور باقی ماندہ فوج کو دریائے سن کی کنارے پیدل چلنے کا حکم دیا جاٹوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی بچے کسی جزیرے پر بھیج کر کو چار ہزار یا آٹھ ہزار کشتیوں پر سوار ہو کر محمود غزنوی کی فوج پر حملہ آور ہیے باوجود کسرت کے کسیر تعداد میں جاٹ مارے گئے محمود غزنوی نے جزیرے پر پہنچ کر جاٹوں کے اہل و ایال کو گرفتار کر لیا اورنگزیب جس زمانے میں دکن میں مصروف تھا جاٹوں نے غنیمت جان کر اپنے سرداروں کی قیادت میں عام آبادی پر حملے کیے یہاں تک انہوں نے اکبر کے مقبرے کو توڑنے کی بھی کوشش کی اورنگزیب نے ان کی سرکوبی کے لیے مقامی فوجداروں کو مقرر کیا لیکن جب اورنگزیب کے بعد سلطنت مغلیہ کا شرازہ بکھڑنے لگا تو بھرت پور اور اس کے گرد و نواہ کے جاٹوں نے اپنے سردار سورج ملک کی سرکردگی میں آگرہ اور دہلی کے درمیانی علاقہ میں دہشت پھیلا دی اور ان کے ظلم و ستم سے غضبناک ہو کر اور احمد شاہ عبدالی نے ان کی گوش شمالی کی ان کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے میں ناکام رہا بعد میں رنجیت سنگھ ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ ریاست مختصر عرصہ کے لیے قائم ہوئی تھی سکھ جو اٹھاروی صدی کے آخر تک پنجاب کے حاکم بن چکے تھے ان کی سلطنت کے قیام میں نادر شاہ عبدالی کے حملوں نے بھرکور مدد دی اور ان حملوں کی بدورت مغلیہ سلطنت نہایت کمزور ہو گئی اور سکھ قوت کے ساتھ ابرے اور انہوں نے مغلیہ سلطنت کے زبال کو اس کے انجام تک پہنچایا سکھوں کی اکثریت جاتوں پر مستمیل تھی اور جاتوں کا عمل دخل بہت تھا بیسویں صدی کے ابتدا میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلی جس کا مشہور سلوگن تھا جٹہ پگڑی سنبھال جٹہ تھا اس تحریک میں حصہ لینے والے بھی سکھ تھے اور اس کا روح روح مشہور انقلابی بھگت سنگھ تھا جاتوں کے خصائص جات گوار پنے اور بیوکوفی میں گوار پنے اور بیوکوفی میں ضرب المثل ہیں اور لین لین میں سادہ لوگ ہوتے ہیں اپنے ہم جنشوں کے مقابلے میں بہنسو اور گائیوں کا انہیں زیادہ خیال کرتے ہیں ان کا پیشہ زیادہ ترکاشت کاری ہے اور وہ نہ صرف دلیر واقع ہوئے ہیں سپاہی بھی واقع ہوئے ہیں محمد بن قاسم کے مقابلے میں انہوں نے مضاحمت کی تو محمد بن قاسم نے ان کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا اور انہیں حجاز بن نصف کے پاس بجبا دیا ہندو جاتوں میں ایک سزائے شادی کا رواج تھا چچ نے جٹوں پر اچھوتوں کی طرح پابندیاں آئیت کی تھی اس کے متعلق ڈاکٹر نبی بکش بلوچ کا کہنا ہے کہ جات سندھ کے قدیم باشندے تھے چچ نامہ میں ہے کہ چچ نے لوہانہ کے جٹوں سے جو شرائد منوائیں ان میں مصنوع تلوار کے علاوہ کسی قسم کا ہتھیار نہیں باندیں گے قیمتی کپڑے اور مخمل نہیں پہنیں گے گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھیں گے ننگے سر اور ننگے پیر رہیں گے گھر سے باہر نکلتے وقت کتے ساتھ رکھیں گے اور گورنٹ کے متبخ کے لیے لکڑی کے علاوہ رہبری اور جاسوسی کے کام انجام دیں گے اب ان کا مذہب جاتوں میں تین مذہب کے لوگ ہیں مسلمان جو دریاس ان کے نچھلے والے حصے میں رہتے ہیں سکھ پنجاب میں اور ہندو جو راج پتانہ میں رہتے ہیں تو دوستو یہ تھی ان کی مکمل ہسٹری اب جٹوں میں ہمارے ملک کے اور بہت مشہور قومیں بھی جٹ ہی میں شمار کی جاتی ہیں جن میں خاص طور پر رندہوہ، کوکھر، خرل، چدھڑ، رائے اور جنجوہ وغیرہ وہ قومیں ہیں جن کا شمار انہیں جٹوں میں کیا جاتا ہے اور ان قوموں سے ہمارے ملک کے بہت سے بڑے بڑے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو شیئر کیجئیں اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دباہ لیجئیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پر ہو تو اس کی اپلیٹ آپ کو مل جائے اللہ حافظ